اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ حریت سے ہوں گے آج کی ریسپی جیسے آپ نے دیکھی لیا ہوگا بنانا بریڈ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے بننے میں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر چلتے ہیں ریسپی کی طرف بنانا بریڈ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے بنانا ہم نے پانچ بنانا میں نے لیے تھے ان کو آپ نے ایک باؤل میں ڈال کے اچھے سے میش کر لینا ہے بالکل اچھی طرح سے میش کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ ہو بنانا بریڈ میں جو آپ بناناز یوز کریں گے وہ اگر آپ تھوڑے جو پک چاہتے ہیں بنانا وہ والے یوز کریں گے تو وہ زیادہ اچھے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہاتھ ہے اس کے اندر تو آپ اچھی طرح سے بنانا کو میش کر لیں بناناز میش کرنے کے بعد اس کو آپ سائٹ پر رکھ لیں اور ایک اور باؤل لے لیں اس میں ہم نے باقی کی ساری مکسنگ کرنی ہے اب اس باؤل کے اندر آپ نے تین ایگ ایڈ کرنے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اس کو آپ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ وسک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو تب تک آپ بیٹ کریں جب تک یہ تھوڑا سا رائز ہو جائے گا تھوڑا پھول سا جائے گا فلفی سا ٹیکچر ہو جائے گا اس کا تب تک آپ نے اس کو بیٹ کرتے رہنا ہے ایک دو منٹ کے لیے ایکس کو میں نے بیٹ کیا تھا اور یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکے تھے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے شوگر اس میں میں نے شوگر ایڈ کی تھی شوگر کو آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور ون کپ شوگر میں نے لی تھی آپ اگر میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بیٹر کی مدد سے کریں وسک کی مدد سے کریں وہ آپ کے مرضی آپ جس سے بھی کریں اب اس کے اندر باقی کی جو شوگر بچ گئی تھی وہ میں نے ایڈ کی ہے باقی کی ساری شوگر آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں کہ شوگر اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے شوگر کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا آئل آپ آئل جو ہے وہ ہاف کپ اس میں ایڈ کر لیں اور اس کو پھر بیٹر کی مدد سے مکس کر لیں اس کو تب تک مکس کرنے جب تک یہ شوگر ایڈ اور آئل جو ہے وہ مکس ہو جائے اب اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ونیلا ایسنس ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد جائے گا اس کے اندر سالٹ ون فورٹ ٹی سپون اور اس کے اندر بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ون ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اب ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے تب تک آپ ان کو مکس کریں بیٹ کریں جب تک یہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتی اب جب یہ مکس ہو گئی تھی اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میدہ ون اینڈا ہاف کپ میدے کو آپ نے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے پورشنز میں ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ اگر ایڈ کیا تو وہ بلکل سخت سب بن جائے گا اس لئے آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور مکس کرتے جائیں اس کو اچھی طرح سے اب اس کے بعد میں نے باقی کا جو میدہ تھا وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کو پھر سے مکس کیا ہے دھیان سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ورنہ یہ اس طرح پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں میدہ جو ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو ہلکی سپیڈ پہ آپ اس کو جلائیں اور مکس کریں اب اس کے بعد جو باقی کا میدہ وچ کیا تھا وہ اس کے اندر آپ سارا ایڈ کر لیں اور اس کو مکس کر لیں اب اس پوائنٹ پہ یہ تھوڑا تھوڑا سخت ہونا شروع ہو گیا تھا تو جب آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سخت ہو گیا ہے تو اس کے اندر پھر ہم نے تھوڑا سا ملک ایڈ کر لینا ہے ملک بھی آپ زیادہ زیادہ نہیں ایڈ کریں بلکل پہلے ایک دو ٹیبل سپون ایڈ کریں اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی یہ سخت ہے تو تھوڑا سا آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ابھی بھی سخت ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اور ملک ایڈ کر لیا تھا تقویباً ون فورت کپ کے قریب میں نے اس میں ملک ایڈ کیا ہے اور اس کو اب وزک کی مدد سے بیٹر کی مدد سے جس سے مرضی آپ اس کو مکس کر لیں اچھی طرح کہ یہ بالکل سارا مکس ہو جائے اور ایک پلین سا بیٹر بن جائے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ ہو یہ بالکل پلین ہو تو اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں اب مکس کرنے کے بعد جو ہم نے بنانا میش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو مکس کر دینے ہیں اچھی طرح سے بلکل اچھے سے آپ اس کو مکس کریں دھیان سے مکس کرنا ہے اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اس کو آپ اٹھا کے سائب پہ رکھ لیں اور اب ہمیں چاہیے ایک بیکنگ ڈش جس میں آپ نے بیک کرنی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے گریز کر لیں گریز کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک بٹر پیپر لگا دیا تھا اور بٹر پیپر کے اوپر دوبارہ سے میں نے اس کو گریز کر لیا تھا گریز کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے جو بیٹر بنا کر رکھا تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر لینا ہے دھان سے آپ سارا اس کے اندر ایڈ کر لیں اب اسے ہم نے بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے پری ہیٹڈ اوون میں آپ نے رکھنا ہے ون سیونٹی فائیو ٹیگری پہ ففٹی ٹو ففٹی فائیو منٹ کے لیے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے آپ اس کو ٹھتپک کی مدد سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بیک ہوا ہے یا نہیں ہوا اب ففٹی فائیو منٹ کے بعد یہ بیک ہو چکا تھا اور اس کو میں نے روم ٹیمٹریچر پہ رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس بیکنگ ڈیش میں سے اس کو نکالنا ہے بیکنگ ڈیش میں سے آپ اس کو نکال لیں اور اس کے نیچے جو بٹر پیپر ہم نے رکھا تھا اسے آپ ہٹا لیں بٹر پیپر ہٹانے کے بعد آپ اسے سرف کر لیں آپ چاہیں تو اسے گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے تھوڑا اگر تھنڈا ہو جائے گا تو مجھے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ اب لگتا ہے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ کی مرضی آپ جیسے بھی اس کو کھائیں اب اسے کٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنی تھی اور بہت مزے کی بھی تھی ٹیسٹ میں تو آپ بھی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو ریسپی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو تب تک کے لیے اپنا ہم بہت زیادہ خیال رکھئے گا بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ